ججھک ہوتی ہے باقی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ جو محبت اور پیار ہے وہ برابر ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ والدہ کے اندر ایک شفقت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ خواتین کے اندر ویسے ہی شفقت اور نرمی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور اس میں بھی پھر والدہ کی جو محبت شفقت ہے چونکہ وہ والد کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو لہذا طبعی طور پر والدہ کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے جبکہ والد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ہے کہ سونے کا لکمہ کھلانا اور شیر کی آنکھ سے دیکھنا تو وہاں وہ ترکیب چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں تو چونکہ والد کی طرف سے روک ٹوک ڈانٹنا کبھی ایک بار مارنا تو ایسی صورتیں پائے جاتی ہیں تو ایک طبعی چیز ہے کہ والد کی طرف ایسا رجحان نہیں رہتا اور اکثر و بیشتر والدہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں محبت جو ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے اور اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ بندے پر گریف تو ہو کوئی ہاں جہاں تک شکریہ ادا کرنے کا تعلق ہے یہ بندے کے اختیار میں تو جو اختیار میں ہے اسے تو اسے بہارال ادا کرنا چاہیے اور مثال یہ طور پر پاؤں دبانا ہے تو پاؤں دبانے کے اندر اب ہو سکتا ہے ججک ہو پاؤں دبانے کے اندر لیکن اگر دبائے گا تو دب ہی جائیں گے نا تو لہذا یہ جو اختیاری چیزیں ہیں وہاں جو ایک یوں کہہ لے کہ خجالت اور ایک قسم کا جو فیلنگ ہے وہ صرف فیلنگ کی حد تک ہوتا ہے بندہ اگر خدمت کی طرف چاہتا ہے شکریہ ادا کرتا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا بلکہ بعض اگر یہ ہوتا ہے کہ والد بھی بچارہ ساری زندگی انتظاری کرنا ہوتا ہے کہ کبھی میرا شکریہ ادا کر دیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اس کا شکریہ ادا کر دیں تو اس سے حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ کرم بچے کو کیا ہوگا طبیعت تو ٹھیک ہو اس کی تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں ہم اپنی جھجک کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے دور رہتے ہیں میں نے ایک واقعہ بڑا تھا اس میں تو خیر بیوی کے ساتھ وہ معاملہ تھا کہ بیوی کے ساتھ جب گھر پہ آئے تو تھوڑا سا خوشی کے ساتھ اور کچھ مسکرا کے اس سے باتچیت کریں ملاقات کریں تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص نے کسی کورس میں شرکت کی اور اس میں یہ سکھایا گیا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر پہ جانا ہے تو گھر جا کے آپ نے بیوی کو مسکرا کے بات کرنی ہے اور حال چال پوچھنا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے تو ایک شخص آیا اس کے گھر میں پچیس سال سے شادی اس کی چل لی تھی اور اس کا بیوی تعلقہ زیادہ اچھے نہیں ہوئے تھے اس نے گھر پہ آ کے جب بیوی کا شکریہ ادا کیا تو بیوی بیچاری بھی ہوشی ہونے لگی تھی کہ ہوا کہ آج یہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے تو یہ جو اس طرح کے صدمات دینے والا کام ہے نا کہ بھی شکریہ دے کہ اس بیچاری کے حیرت میں مبتلا کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے زندگی کے معمولات میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے جب انسان کسی شیئے کو معمول میں شامل کر لیتا ہے پھر وہ ججک اور رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے پھر ایز یو یویل یہ چلتا رہا ہے